اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے ایسے افراد جن کے نام کی ابتداء انگریزی کے حروف اے یا ایم یا ایسے سے ہوتی ہے تو ایسے افراد کی شخصیت کیسی ہوتی ہے یہ کس مزاج کے مالک ہوتے ہیں منفی سوچ کے حامل ہوتے ہیں یا مصبت سوچ کے حامل ہوتے ہیں یہ زدی اور ہٹ دھرم ہیں یا کے نرم دل ہیں دوستو یہ کس قسم کے افراد ہیں جن کے نام کی ابتداء انگریزی کے حروف اے یا ایم یا ایسے سے ہوتی ہے تو یہ تمام معلومات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو لاشٹ تک دیکھئے تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں گے اے والے افراد کی ایسے افراد جن کے نام کی ابتداء انگریزی کے حروف اے سے ہوتی ہے تو دوستو اے والے افراد تخلیقی اور خودمختار ہوتے ہیں دوستو یہ کسی وقت کسی کا مشورہ نہیں مانتے یہ کسی کا مشورہ اس وقت مانتے ہیں جب ان کا دل و دماغ اس بات کے لیے امادہ ہو ورنہ یہ اپنی مرضی کرنے والے ہوتے ہیں اور اس بات پر یقین رکھتے ہیں جس بات پر انہیں خود سے یقین ہو ورنہ یہ سنی سنائی باتوں پر جلدی سے عمل کرنے والے نہیں ہوتے اگر عورتوں کے نام کا پہلا حرف اے ہے تو ایسے ہی عورتیں دوسروں پر حکم چلانا جانتی ہیں دوسروں پر حکم چلانا کا کام انہیں خوب آتا ہے اور دوستو اگر اے والے حروف آپ میں ہیں تو آپ زدی اور نکتہ چین بھی ہیں اور اے والے کے دل میں جگہ بنانے کے لیے ان کے ذہن تک رسائی پانا نہائیت ہی ضروری ہے اور ان کو متاثر کرنے کے لیے قوت تخیل آپ میں ہونا ضروری ہے آپ قوت تخیل سے انہیں متاثر کر سکتے ہیں یعنی آپ کے خیالات آپ کے جذبات اور احساسات ایسے ہونے چاہیے کہ جب آپ بیان کریں ان کے سامنے بات کریں تو آپ کے خیالوں کی وجہ سے وہ آپ سے اے والے افراد متاثر ہو سکتے ہیں تو دوستو اے والے افراد کو گول مول باتیں پسند نہیں ہوتی اور جب بھی ان سے بات کی جائے ڈائریکٹ براہ راست بات کی جائے ہیرہ پھیری اور نفرت والی باتیں انہیں پسند نہیں ہیں دوستو اے والے افراد اپنے نکتہ نظر کو براہ راست پیش کرنا جانتے ہیں اور براہ راست ہی یہ سننا پسند کرتے ہیں دوستو یہ تھی اے والوں کی شخصیت دوستو اب ہم بات کریں گے ایسے افراد جن کے نام کی ابتداء انگریزی کے حروف اہم سے ہوتی ہے تو دوستو جن کے نام کی ابتداء انگریزی کے حروف اہم سے ہوتی ہے اہم والے افراد مضبوط قوت ارادی کے مالک ہوتے ہیں اور ان کے پاؤں زمین پر جمع ہوتے ہیں وہ قدامت پسند ہوتے ہیں دوستو اہم والے لوگ کبھی کبھی انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ انہیں اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار کرنا نہیں آتا جب بھی وہ کسی سے غرب کوئی پیار کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کو اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار کرنا نہیں آتا اور دوستو ان کو محبت کی آرزو بھی ہوتی ہے اور اپنے حقیقی جذبات کو یہ اپنے اندر ہی چھپا لیتے ہیں بہت کم ظاہر کرتے ہیں دوستو اگر عورتوں کے نام کا پہلا حرف تو یہ سخت اور بے لوچ بھی ہو سکتی ہیں اور اپنے آپ پر یہ بزات خود پابندیاں لگا لیتی ہیں اگر ان پر کوئی بھی پابندی نہ لگائے تو یہ محول کو اس اس طرح کریئٹ کرتی ہیں کہ بزات خود یہ اپنے آپ پر پابندیاں لگا لیتی ہیں تو دوستو ہم نے اے والے افراد کی شخصیت کے بارے میں آپ کو بتایا ایمہ والے افراد کی شخصیت کے بارے میں بتایا اب بات ہوگی ایسے افراد جن کے نام کی ابتداء انگریزی کے حروف ایسے سے ہوتی ہے تو دوستو جن کے نام کی ابتداء ایسے حروف سے ہوتی ہے یہ لوگ بہت اجزباتی ہوتے ہیں تخلیق کی جانب مائل ہوتے ہیں نیچرلی فطرت پسند ہوتے ہیں اور یہ قدرتی محول کو زیادہ اڈاپٹ کرتے ہیں صاحب وجدان اور دور اندیش ہوتے ہیں بہت لمبی اور دور اندیشی فطرت ان میں ہے یہ بہت زیادہ سوچنے والے اور بہت دور تک اپنے خیالات کو سوچنے والے ہوتے ہیں ماضی کی غلطیوں سے یہ سبق سیکھ لیتے ہیں اور دوبارہ غلطی کی کوشش نہیں کرتے اور دوستو اگر عورتوں کے نام کی ابتداء ایسے سے ہوتی ہے تو ان کے میزاج میں استراب بھی ممکن ہو سکتا ہے یہ پریشان حالات والے عورتیں بھی ہو سکتی ہیں اور ان کے میزاج میں دکھ غم استراب ان میں ممکن ہے اور دوستو اے والے افراد ان کے رویے میں تصرف کا جذبہ شامل ہوتا ہے تو دوستو اے والے افراد اچھے بھی ہوتے ہیں اور اے والے افراد منفی سوچ کے بھی ہو سکتے ہیں تو دوستو یہ جو ہم نے آپ تک معلومات بتائی ہیں یہ صرف علم العاداد کی روشنی میں اور عاداد کی روشنی میں آپ کو بتائی ہیں یہ پرفیکٹ بھی ہو سکتی ہیں اور ان میں کمیاں بھی ہو سکتی ہیں حقیقی علم دوستو اللہ تعالی کی ذات کے پاس ہے یہ تو صرف علمی بات آپ تک پہنچائی ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک شیئر کیجئے انشاءاللہ یہ ویڈیو نہایت ہی آپ کو انٹرسٹنگ لگی ہوگی ہمیں دیجئے اجازت اگر آپ اس طرح کی اور معلومات چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ کیجئے ہمیں دیجئے اجازت ہم نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ